اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بار گیا تو صاحب کعبہ حق تعالی کو بھی دیکھا لیکن ابھی بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی تیسری بار گیا تو پھر حق تعالی کو دیکھا لیکن اس بار کعبہ اپنی جگہ موجود نہ دیکھا حضرت بیزید بستامی رحمت الرحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عسرہ کی کیفیت سے بھی بہرہ مند ہوئے اور آسمان کی جانب سفر کیا حضرت بیزید بستامی رحمت الرحیم فرماتے ہیں میں نے جنت سے لے کر عرش تک ہر چیز دیکھی ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت الرحیم فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت عرش کے طرف گیا تاکہ اس کا تواف کر سکوں حضرت جنید بغدادی رحمت الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے تیس برس تک اللہ سے کلام کیا حضرت محیددین ابن العربی رحمت الرحیم فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا میرا دل جاگ رہا تھا میرے پاس پیغمبر توسیق آیا میرا سینہ چاک کیا اور کہا تیار ہو جاؤ مرتبت اور میراج کے لئے حضرت عبدالکریم جیلی رحمت الرحیم اپنی میراج کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے صدرت المنتحہ دیکھا اور اللہ تعالی کی تجلیات دیکھنے کا بھی موقع مجھے ملا حضرت عزیز الدین نصفی رحمت الرحیم کہتے ہیں کہ بعض صوفی پہلے آسمان تک جاتے ہیں اور بعض اس سے آگے بعض عرص تک اوپر بیان تمام معاملات سے صاف ظاہر ہے کہ کم و بیس تمام چھوٹے بڑے اولیاء کرام کو بھی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے میراج ہوتی ہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں موسیقی 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 موسیقی